گلستان کے سب سے آواز کھونجے کے آخری مکام کے ایک فیلے کمرے میں اس لڑکے کو یہ دنیا کیوں خراب لگ رہی تھی سامنے کی دیوار پہ گڑی ہوئی وہ خالی کیل اس کے دل میں چپتے ہوئے کون سے زخموں کو بھرنے سے روک رہی تھی کس کی خوشبو کے جانے سے وہاں کی ہواوں میں فقط بادے فنا رہ گئی تھی دیواروں کے رنگ آخر کس کی یاد میں روتے ہوئے اتر کر فرش کو میلا کر رہے تھے کس نے وہاں سے جاتے ہوئے کھڑکیوں پر تالے لگائے تھے اس روشندان کے پیچھے کون سی سازشوں میں گھر بنائے گئے تھے کمرے کے کونے میں لگے جال پہ بیٹھی وہ مکڑی کس کی یادیں سمیٹے ہوئے تھی وہ ایک جگہ رکی ہوئی چھپکلی اس لڑکے کو کیا بتانا چاہ رہی تھی کس کے لباس کی کبھی نے اس علماری میں زنگ لگائی تھی اس آئینے نے کس کو آخری بار دیکھ کر اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی ٹک ٹک اور دھک دھک میں کون سی پہلے رکنے والی تھی میز پر پڑی ڈائری کے اس فٹے پننے میں آخر کیا لکھا گیا تھا وہ سمٹی چادر کون سے بکھرے خوابوں کو بیان کر رہی تھی غردالت تک یہ کس کی کمی محسوس کروا رہے تھے لکڑی کی وہ مضبوط کرسی گر گر کر کیا اشارہ کر رہی تھی چراغ کے وہ پینی لال روشنی دراز پر بار بار کیوں پڑ رہی تھی دوائی بن کر نیند کی گولیاں اسے کون سی نیند سلانا چاہ رہی تھی روز جن سوالوں کے جواب اس کے کمرے سے نکلنے پر نہ ملے وہ آج اس کو نکالنے پر مل گئے آخر گلستان کے اس آباد کوچے کے آخری مقامے بھی کسی نے لکھ کر چھوڑ دیا بس اب اور نہیں بس اب اور نہیں موسیقی 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 موسیقی